السلام علیکم نمشکار میرے نام مہین خان اور آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں گے ایک ایسا چمتکاری اپائے لے کر جس کو کرنے سے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جہاں دوستو یہ دی آپ چاہتے ہیں دو لوگوں میں ہمیشہ کے لیے انبن ہو جائے اور دو لوگ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں الگ ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو اس اوپائے کو ایک بار کر لیجئے دو لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لئے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اوپائے ہے تو آپ کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بار اگر اس اوپائے کو آپ نے کر لیا تو ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اپائے ہیں کیسے آپ کو اپائے کرنا ہے دھیان سے دیکھنا ہے ایک ایک چیز بالکل صاف میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو سکو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلدی ہے اور لگ بگ ایک چمچ حلدی کے استعمال کے مادیم سے کیسے کسی بھی دو لوگ کے رسٹے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے اس پوری ویڈیو میں آپ دیکھو گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے آپ کو اپائے دھیان سے دیکھنا آپ کو ایک ایک چیز بالکل صاف صاف کلیر کے لیے سمجھ مائے گی کیونکہ مقصد میں آپ کو ایسے کامیابی حاصل ہو جائے گی کہ جس بھی دو لوگ کو آپ الگ کرنا چاہو گے ایک دوسرے سے دور کرنا چاہو گے ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہو گے سب سے پہلے کاغذ آپ کو لے لینا ہے کاغذ لینے کے بعد آپ کو سچے مند سے سب ہی بوکس میں منوچ چاٹن کا سائن آپ کو کرنا ہے جیسے کہ آپ اس کل پر دیکھ رہے ہیں یہ منوچ چاٹن کا سائن ہے جیسے کہ آپ اس کل پر دیکھ رہے ہوں گے ایسے آپ کو سائن کرنے کے بعد منوچ چاٹن کا جو سائن ہوتا ہے جیسے سائن ہوتا ہے منوچ چاٹن کا سمبل ہوتا ہے وہ ہے یہ اس کو بنانے کے بعد سمپل سوپ آئے ہیں یہاں پر لکھئے انکت یہاں لکھئے پریہ ان دونوں روح کو الگ کرنا ہے تو سمپل سا اوپ آئے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ چھوٹ اسی اس کو ایک چمچ حلدی لینے ہیں اس کے اندر ڈال دینے ہیں جیسے کہ آپ اس کل پر دیکھ رہے ہیں ایسا ڈالنی ہے اور ایسا ڈالنے کے بعد آپ کو اس سوپ آئے کو اس طریقے سے کرنا ہے آپ اس کو فولڈ کیجئے فولڈ کرنے کے بعد آپ کو اس میں اس طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے فولڈ کر دینا ہے اب آپ جب فولڈ کر دو گے تو اس سوپ کو فولڈ کرنے کے بعد جمین کے اندر گڑھا کھوڈنا ہے اس کو دوانا ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ایک چمچ حلدی اس کے اندر فولڈ کرنی ہے اور جمین کے اندر دوانا ہے میں اتنا آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ صرف تین سے چار دن لگیں گے اس کام کو ہونے میں اور ہمیشہ کے لیے جس بھی دو لوگوں کو آپ ایک دوسرے سے دور کرنا چاہو گے الگ کرنا چاہو گے تو اس کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو اتنا آسان اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس اپائے کو کیجئے فائدہ لیجئے اب اسی کے ساتھ ہم آپ سے بیدا لیتے ہیں نمشکار سلام علیکم